بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب سننے والے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کی حدرت میں ایک نیا ٹاپک لے کے حاضر ہوئے ہوں آئیں چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پستان چوسنا تو جائز ہے لیکن اس صورت میں کہ جبکہ مدتِ رزات نہ چل رہی ہو اگر آپ کی مراد ایک نامحرم لڑکی کے پستان چوسنے کا ہے تو یہ ہر صورت نجائز اور حرام ہے اور سزا کے حقدار بھی ٹھہرے جائیں گے اگر تو ایسا کوئی عمل کر لیا ہے لیکن اگر بیوی سے مراد ہے کہ اگر بیوی کے پستان چوسے تو یہ جائز ہے یا نجائز تو چاہے بیوی کم عمر ہو یا زیادہ عمر کی ہو یا درمیانی عمر کی ہو کوئی بھی صورت ہو تو صرف مسئلہ یہ ہے کہ پستان چوسنا جائز ہے یا نجائز تو خلاستن بات یہ ہے کہ اگر بیوی مدتِ رزات میں چل رہی ہو یعنی بچہ چھوٹا ہے اور ابھی اس کو دودھ پلا رہی ہے تو کراہت سے بچنے کے لیے پستان جو ہے وہ نہ چوسے جائیں کسی بھی طریقے سے فائدہ نہ اٹھایا جائے کیونکہ اگر حلق تک دودھ چلا گیا تو اسے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن یہ ایک مکروح عمل ہے لہذا مدتِ رزات میں پستان کو چوسنا مکروح ہو جائے گا لیکن اگر مدتِ رزات نہیں چل رہی ہے یا ایسا دور ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوئے یا کوئی ایسی صورت اختیار کر لی ہے کہ اب بچے پیدا نہیں کرنے تو ایسی صورت میں اگر پستان جو سے جائیں تو یہ جائز ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہوگا کل حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ